اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ چودہ آگست یومِ ازادی پاکستان جس طرح دوم دوم سے اپنے ملک میں بنے آ جاتا ہے اسی طرح بیرونی ملک میں بھی پاکستانی اس میں پیش پیش رہتے ہیں فاطمہ ٹراسٹ ہیڈکوارٹر نور فمٹن میں بھی ایک رنگا رنگ پاکستانی یومِ ازادی کے موقع پر ایک تقریب رکھی گئی ہے جس میں پاکستان کی ازادی کو بنے آ گیا ہے پاکستان کے اندر جس خوبی سے جس مہارت سے اور جس لگن سے یہ جن بنے آ جاتا ہے بیرونی ملک اورسیز پاکستانی اس میں پیش پیش رہتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی فاطمہ ٹراسٹ نور فمٹن یوکے پاکستان کی یومِ ازادی بڑے ہی دوم دوم سے بنائی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ وطن اسلام کے نام پر بنے آ گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھیں تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں فاطمہ ٹراسٹ یوکے نور فمٹن کی ٹیم سے جی وطن کے عزیزوں ہمارے سامنے فاطمہ ٹراسٹ نور فمٹن کی ٹیم موجود ہے جن میں سب سے پہلے جیشنِ ازادی کے موقع پر چیئرمنٹ فاطمہ ٹراسٹ عبدالعلیم جنجیوہ کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے جی ویلکم ٹو نور فمٹن کو فاطمہ ٹراسٹ سینئر ایگزیکٹی ٹیم آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پاکستان کی یوم ازادی میں حصہ لے رہے ہیں اور آج کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے باعث مسئلت ہے تو جو پاکستانی پاکستان میں ہیں اور جو اورسیز باقی دنیا میں ان سب کو ہماری طرح سے مبارک اور نیک تمنعین کے ساتھ جی راجہ اسرار جنجیوہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے ازادی کے موقع پر میں آج چودہ گست کے موقع پر پاکستان کی یوم ازادی کے موقع پر سب پاکستانیوں کو سب پاکستان کو چانے والوں کو یوم ازادی مبارک کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ میر برنی جی عبدالمجیب جنجیوہ سینئر ایگزیکٹی میمبر فاطمہ ٹراسٹ ازادی کے موقع پر پاکستان کی عوام کے لیے کوئی پیغام میرے پیارے پاکستانیوں ازادی کے اس موقع پر بہت بہت دلی طور پر ازادی مبارک ہو شکریہ جی شویب ساگر جنجیوہ صاحب پاکستان کی ازادی کے موقع پر پاکستانی عوام کے لیے پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ انگرسیو پاکستان اپنا ازادی کے دن بنا رہا ہے پاکستانی عوام سمجھو کہ یہ ان کی خوشی کا ایک دن ہے قومیں جب ازاد ہوتی ہیں تو اپنی ازادی ہمیشہ یاد رکھتی ہو اور قائم دائم ہی رکھتی ہیں تو میری دلی خویش ہے کہ پاکستانی قوم اپنی ازادی کو قائم و دائم رکھیں آمین اور اپنے جو کشمیری بھائی ہیں ہم کشمیری ہیں خاص کا تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ازاد و خود مقتار ہوں انشاءاللہ دن سے مناصبت سے یہ بھی ہے کہ کشمیری بھی ایک قوم ہیں تو انہیں بھی دونوں یہ کشمیر میں جہاں بھی عباد ہیں دنیا پوری میں کشمیر ازاد ہونے چاہیے تو کشمیر کے ساتھ پاکستان کا بھی کیونکہ مصمم ملک ہونے کی عصیت سے برادر اسلامی ملک جس طرح سعودی اور پاکستان ہے یا جامن ہے یا دنیا پوری میں ملک ہیں اپنی ازادی کی جو انا حفاظت کریں اور یہی میرے دل میں خویش ہے کہ پاکستان میں شکاہ مدائم رہے اور اس کی آمین 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 بہت شکریہ شاہب ساگر جنجیواز صاحب جی پاکستان کی جو میں ازادی پار ہم نعرہ بھی لگانا چاہیں گے تاکہ ہمارا خون اسی دب دبے سے رہے جس طرح ہمارے پاسٹ میں لوگوں نے ہمارے لئے قربانیاں دیں ان کی روں کو بھی اللہ تعالی نیک بنائے جنت میں اعلیٰ جگہ دے پاکستان میں جو قربانیاں ہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ قربانیاں قبول فرمائے ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے ہمارے پاکستانی اور ہمارے کشمیری جہاں بھی ہیں وہ اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں اسی کے ساتھ ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ازاد کشمیر زندہ باد ازاد کشمیر زندہ باد بہت شکریہ میربانی پاکستان کی ممرکت اور ازاد کشمیر کی ممرکت اللہ تعالیٰ میشہ قائم و دائم رکھے اور انگلینڈ کے لیے بھی نعرہ لگائیں گے لانگ لیو بہت شکریہ میربانی السلام علیکم